جناب میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی اپ ڈیٹس نامی ہم نے ایسا رکھا ہے جہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں ہم ویجٹس کراتے ہیں ویو دیتے ہیں پرائیسز بتاتے ہیں مستقبل دکھو بتاتے ہیں حال بتاتے ہیں اور ماضی بھی کبھی بتا دیتے ہیں تو جناب آج ہم آپ کو اسکیم 33 کی بڑی اہم سوسائٹیز میں لے کر آئی ہیں اور آپ نے نام تو سنا ہوگا کیا پنجابی ساوتگران پنجابی ساوتگران کے پروژرس کے نام سنا ہوگا کامیاب سوسائٹی ہے معروف سوسائٹی ہے سابسلی سوسائٹی ہے اچھی بات مجھے پتا کیا لگی مزید ہے یہ سب سے پہلے بناتے ہیں اور بہت اچھی مزید دناتی ہے شاید اسی لئے اللہ نے ان کو برکتیں دی ہیں اور میں آپ کو آج پنجابی ساوتگران کے ویجٹ کرواؤں گا ویو دکھاؤں گا ان کی سڑکوں کے بارے میں پرائیسز کے بارے میں دیولیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا پنجابی ساوتگران کی جو فیز ون اور فیز ٹو کی ویڈیوز تو آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں چینل پہ لیکن آج ہم جو کروائیں گے وہ فیز ٹو فیز ٹری اور فیز فور کروائیں گے اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں گے میرے دوست میرے ساتھی ہیں اور یہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے معلومات دیں گے خزر مہنتی صاحب ہیں جو اس جگہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے تھوڑا سا میں چاہوں گا خزر بھائی آپ ناظرین کو ذرا اس پنجابی ساوتگران کے حوالے سے پتائیں باقی معلومات تو ہم اندر دیں گے آپ کے ذریعے اسلام آئیں یہ پنجابی ساوتگران فیز ٹری اور فیز فور ہے فیز ٹری اور فیز فور جو ہے یہ آج سے تین سے چار سال پہلے لانچ ہوئی تھی پنجابی والوں نے لانچ کی تھی تین سے چار سال پہلے جب یہ لانچ کی تھی تین سے چار سال پہلے تو یہ فیز ٹری فیز فور جو ہے وہ فیز فور ہے سامنے والا فیز فور ہے سامنے والا فیز فور ہے وہ ارتیس لاک کا لانچ کیا تھا اور جو یہ فیز ٹری ہے یہ تین تیس لاک کا لانچ کیا تھا آج ان کا ویڈیٹ جو ہے وہ نوے لاک اور اس کا ریٹ جو ہے وہ پچانوے لاک ہے تو تین سال کے اندر یہ اچھا اچھا گین کر گیا capital gain بہت اچھا ہوا ہے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے جنہوں نے پہلے سے plot لے کے رکھے اب تک وہ کافی فائدے میں رہے ہیں اس کے اندر آپ کو دکھائیں کہ کام ان کا development کا کام بہت اچھا ہے پنجابی کا ویسے ہی نام بہت اچھا ہے پنجابی کا کام اچھا ہوتا ہے ویسے ہی بہت اچھا کرتے ہیں پنجابی سادگران ہاں چارہ پنجابی سادگران کے بارے میں جو ہے نا تو وہ کام ویسے ہاں بتائیں دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو بہت اچھا کرتے ہیں تو کیا کیسا ان کی ماضی کیسا رہے ہیں ان کا شروع سے فیز ون دیکھیں آپ فیز ون جو ہے فیز ون جو ہے اس وقت پورا اچھا خاصا آباد ہے میرے خیال سے 40% 50% آباد ہوگا بنگلے بنے میں لوگ رہتے ہیں اور لوگ جو رہتے ہیں وہ کافی end users خوش ہیں رہنے میں وہ society کو پسند کرتے ہیں آس پاس ان کے community آس پاس جو ہے وہ سب کمرشل بن کے activity شروع ہو چکی ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں اور نام ان کا اس لئے بھی اچھا ہے کیونکہ development کا کام بہت اچھا کرتے ہیں unlike other societies کہہ رہاں جو دوسری societies ہیں وہ روڈے بھی نہیں بناتے شروع میں ملک کچھ societies ایسی ہیں یہاں پہ کام ان کا جنون ہوتا ہے societies میں پہلے سے روڈ بنی بھی ہوتی ہے accessibility ہوتی ہے تو کام اس وجہ سے ان کا بڑا اچھا مانا جاتا ہے اور appreciation اچھی ہو جاتی ہے تو ناظرین ابھی آپ کو خزیر صاحب معلومات بتا رہے تھے آپ کو مزید اندر لیا کے ہم معلومات دیں گے لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کافی محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں دوستوں بزنس بھی میرا خراب ہو رہا ہے ہم لوگاں لیکن بہلال چلیں ٹھیک ہے اچھا ہے آپ کو معلومات ہوتی ہے آپ یہ ہمارے توسل سے ان سے بھی بزنس کی بات کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں بے سکتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اگر پسند کرتے ہیں تو یہ معلومات سلسلہ کو آگے بڑھائیں ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کر لیں اس لئے کہ پھر بعد میں سبسکرشن بندوں نہیں ہوتی لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی بخت آ سکتا ہے لیکن بہرحال دوستو آئے لے چلتے ہیں آپ کو ہم اپنی سوسائٹیوں میں آئیے چلتے ہیں ناظرین اب آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں پنجابی سودگران فیس 3 ہے یہ گیٹس کا ہے جس کے اندر سے ہم اب داخل ہوں گے فیس 3 تو ناظرین یہ ہے پنجابی سودگران فیس 3 جس کے اندر آپ کو ہم لے کر آئے ہیں اور آپ کو اس فیس کی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ ہیں خیزر مہنتی صاحب خیزر مہنتی صاحب کی باقیدہ اسکیم تھاڑی دری میں سٹیٹ ہیں بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں وہ اچھے انسان ہیں وہ اچھے دوست ہیں ہمارے تو خیزر صاحب سے میں کہوں گا کہ یہاں کے بارے میں یہاں کے ڈیولیپنٹ کے بارے میں روڈز کے بارے میں پرائیسز کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں یہ جو ہے پنجابی سودگران فیس 3 ہے اس کو پی ایس سٹی ون بھی کہلے جاتا ہے پی ایس سٹی ون میں جو ہے دیکھیں اس میں لائٹ ابھی آئی نہیں ہے مگر اس میں پی ایم ٹی وغیرہ سب لگ گئے ہیں لائٹ نہیں آئی ij اس میں رہائش نہیں ہیں برٹ لوں نے اپنے مکان بنا لی ہیں اور لوگوں نے اپنے مکان بنا لیا ہیں جب لائٹ آ جائے گی تو مکان میں رہائش بھی آ جائے گی انڈیوزر اس میں کافی ہے لوگ اپنے لیے کافی لیتے ہیں یا سسائیٹی میں پلوٹس اور یہ برے روڑ برے روڑ ہے یہ برا روڑ ہے یہ پچاس فٹ کا روڑ ہے یہ کونے کا ملیں گے ایک کروڑ پانس لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ اس طرح کا یہ پلوٹ ملتا ہے کونے کا ایک سو بیز گس کا کچھ میں ایکسٹر لینڈ بھی ہوتی ہے تو ایکسٹر لینڈ جس میں جتنی ہوتی ہے اس حساب سے لوگ اپنی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں برد یو جویلی یہ پرائیس ہوتی ہے جنرل پلوٹ ایسٹ اوپن پلوٹ اگر جنرل پلوٹ ہوگا تو وہ آپ کو ملے گا پچی ایسی لاکھ کا اور ویسٹ اوپن پلوٹ جو ہے یہاں پہ ہے نوے لاکھ کا سامنے مسجد بن رہی ہے مسجد میں کافی کام ہوگی ہوگی ہے مسجد کا بھی کافی کام ہوگی یہ پنجابی صدر کرنے ملتا ہے کہ یہ کالٹی ہے کہ یہ لوگ مسجد کا کام بڑا جلدی کر دیتے ہیں اور بڑا بہت شروع میں ہی کر دیتے ہیں تو مسجد ایک ایسی چیز ہے جو بڑی نیسیسٹی ہے ہماری لائف میں ہم تو خجر بھائی اپنے چینل پر خاص طرح مسجد دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور لوگ گائٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز یہ تو بنیاد ہے نا ہماری ایسے مسلم ہماری بنیاد ہے ہمیں نماز چھوڑنی نہیں چاہیے فرائض ہم کرتے ہی کیا ہے کم از کم کیا خیال ہے تمہیں نماز تو نیسیٹی ہے بہت بلکل نماز مسجد کے ساتھ پارک ہے مسجد کے ساتھ بلکل جو پارک ہے پارک فیسنگ بھی پلوٹس ہیں پارک فیسنگ پلوٹ آپ کو مل جائے گا اس وقت مارکن میں نائنٹی ٹو نائنٹی فائف کا مل جاتا ہے پارک فیسنگ باقی پارک فیسنگ جو پلوٹس ہیں وہ ایک سو اٹھائیس گرس کے ہیں اور وہ سنگل بیلٹ پلوٹ پر ہوئیں گے کیونکہ وہ سامنے جو ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہے جیسے یہ جو روڈ ہے یہ تیس فٹ کا روڈ ہے تیس فٹ کے روڈ پر آمنے سامنے گھر ہوں گے تو پارک فیس پر آمنے سامنے گھر بھی نہیں وہ سنگل بیلٹ ہے نائنٹی فائف کا پلوٹ مل جائے گا انشاءاللہ اچھا روڈ ہے بہت اچھی بات ہے تیس فٹ کی روڈ ہے روڈ کی ویسے بھی ویلیوز کا خزبہ ہی پڑھتا ہے بلکل پڑھتا ہے بہت اچھا پڑھتا ہے اس کی قولیٹی یہ بھی ہے کہ آس پاس جو نا جو کمرشل ہے آس پاس کمرشل ہونے کی وجہ سے کمرشل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں انڈ یوزر وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا انڈ یوزر اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے جو میں نے آپ کو بیش میں بتایا وہ گوٹ میں بیسیکلی کمرشل ایکٹیوٹی اچھی خاصی ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ آس پاس گروسری مل جائے گی یہ گوٹ اس کی قولیٹی بھی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں رونا کریتی ایریا میں ہر وقت رات کو بھی آپ کو یہاں پہ آتے ہیں رات کو ڈرڑ نہیں لگے گا اچھا اچھا خیزر بھائی یہ جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس میں جو ہے نا ڈیولیپنٹ کا ویسے بھی کام جس تہیز چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی اس میں ڈیولیپنٹ کا کام جو چل رہا ہے یہ میری خیال سے انشاءاللہ پانچ چہ مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے دیولیپنٹ کا پورا کام ہو جائے گا لوگوں کے اپنے گھر بننا شروع ہو گیا ہے تو یہ گھر تو بنتے جائیں گے اس پر تو کچھ بھی ٹائم فریم کوئی بھی نہیں ہے بہت سوسائیٹی کا دیولیپنٹ کا کام یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پانچ چے مہینے میں کمپلیٹ ہو جانا چاہی ہے اور جب سوسائیٹی کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آتے رہتے ہیں لوگ کا نہیں ہوتا کیونکہ پھر اینڈیوزر اپنا نا ویسے ہی ابھی بھی آ رہا ہے تو انڈیوزر بعد میں بھی آئے گا جب سوسائیٹی اور اچھی ہو جائے گی تو تو اس کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا باقی جو ہے یہ کمرشل پلوٹس ہیں بلکل سوسائیٹی کے تین طرف کمرشل پلوٹس ہیں اس میں اپارٹمنٹس بھی بنیں گے اور اس میں بھی کمرشل بنے گا تھوڑا باہر بیچھر کے ذر سا آپ اس کے تفصیل بتا دیے گا ہم سوسائیٹی سے باہر نکل لیں اور یہاں سیکریٹی میں موجود ہے گارڈ وارڈ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور معلومات کر کے تو اب آپ کو ہم باہر لے کر چلیں گے باہر نیچے اتر کے آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں گے یہاں کی لوکیشن کے بارے میں باہر نکلیں ابھی ہم فیس 3 سے باہر ایکزئٹ ہم نے لے لیا فیس 3 سے ہم نے ایکزئٹ لیا لیے پر دیکھیں یہ کمرشل پلوٹس ہیں کمرشل پلوٹس پر جو ہے نا یہ بیلڈن کے بانے جی پلس ٹو کی اس میں اوپر اپارمنٹس ہوں گے نیچے جو ہے دکانیں نکل جائیں گی تو آس پاس بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہونے کی وجہ سے نا اینڈ یوزر اس طریقے بھی آجاتا ہے کہ آس پاس کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں ناظرین ہے اب آپ کو ہم فیس 3 کے بعد فیس 4 بھی بھی لے کر جا رہے ہیں فیس 4 کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور فیس 4 جو ہے جو ہے اس میں بھی اتنا فیس 4 جو ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انفیکٹ فیس 3 سے زیادہ یہ پسند اس لئے کی جاتی ہے اس کی کمیونٹی جگہ دیکھیں آپ یہ بنی خوبصورت بنی بھی اس میں پولز ابھی آیا ہے یہ الیکٹری کے پولز آیا ہے لائٹ لگی نہیں ابھی پول لگے بھی نہیں پول ابھی آیا ہے اور اس کا ریٹ اس وقت جو ہے چار سے پانچ لگ روپے اوپر ہو گیا پول کی وجہ سے بھی آیا ہے انفیکٹ یہ جو ہے پی ایسی ٹی ون اور پی ایسی ٹو کا ریٹ سیم تھا بٹ پول آیا ہے تھوڑا ڈیویلرمین کا کام لوگوں نے سوسائٹی نے آنونسمنٹ کیا چار سے پانچ لگ اوپر ہو گیا اس کا ریٹ ڈیمارکیشن ہوئی بھی ہے پلوٹس کی اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ویسٹ اوپن کا ریٹ ہے 95 وہاں پر آپ کو بتا رہا تھا 95 کا 90 کا ویسٹ اوپن پلوٹ ایسی ٹو کا پلوٹ سیم اس ترحہ پلوٹ یہاں پر آپ کو 95 کا ویسٹ اوپن پلوٹ ملے گا اور جنرل اس ٹو پلوٹ ملے گا 8990 کا اس کے اندر دو پارکس ہیں ہمارے رائٹ پر پارک ہے اور وہ لیف پر پر پارک ہے جو رائٹ پر پارک ہے یہ بھی اتنا بڑا پارک ہے یہ آٹھ ہزار گس کا پارک ہے وہ بھی آٹ ہزار گس کا ہی پارک ہے تو دو پارکس بڑے بڑے پارکس ہیں ڈسو 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 ڈ ساٹھ پٹکا روڈ ہے اور یہ بیچ والا جس میں ہم ابھی ہیں وہ ساٹھ پٹکا روڈ ہے تو سوسائیٹی میں ڈیویلومنٹ کا کام اس سے زیادہ اچھا ہوا ہے اس سے زیادہ اچھی بنی بھی ہے گرینری زیادہ ہوئی بھی ہے دو پارک سے بیسے بھی گرینری اور بیچ میں دیکھیں یہ جو بنایاں ہیں جو فٹ پاس بنی بھی ہے اس میں بھی کافی اچھی گرینری اور آگے جا کے اس کو اور اچھا کر دیں گے لگے یہ سامنے بھی گیٹ اس کا ایک اور ہے دوسرا گیٹ بھی ہے دو انٹرنس ہے بلکل دو دو انٹرنس ہے تو بڑی سوسائیٹی ہے بلکل بڑی سوسائیٹی اس میں میرے خیال سے ساتسو کچھ سو اندر ساد ہاً سرے پانچ سو کچھ کچھ پٹس ہے یہ دوسرا پارک آگیا را울 دوسرا پارک جو ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا پارک ہے جتنا وہ بڑا پارک تھا آٹھ ہزار اگس کا اور اس کے اندر امنٹی مطلب اندارای府 ماری خیال سے ہوں گی و aircraftŌ CL carrying 15 percent مسجد کا جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا پنجابی صدرگان والے مسجد پہلے کام کر لیتا ہے تو وہ فاؤنڈیشن بن چکی اس کی اوپر کام ہو چکا ہے وزو خانہ وغیرہ الگ سروم بن رہا ہے وہ دیکھیں تو کام یہ بہت سپیڑ سے کر رہے تھے مسجد وغیرہ پہلے مسجد بن جائے گی اس کے بعد جو باقی کام ہو رہا ہو گا ہو رہا ہو گا اپنی حساب سے کامرشل پلوٹس اس میں بھی ہیں رائٹ پہ ہمارے ہیں ناظرین ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں اسی پلوٹ یہاں پہ پروجیکٹ کے اندر ہی ہم ہیں اور آپ کو کمیوٹر لے کر واپس جائیں گے اور مزید معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے خیضر صاحب یہ ایک سو بیس گرس کے پلوٹس ہیں سارے سارے ایک سو بیس گرس کے یہاں پہ بھی پلوٹس ہیں اور یہ تیس فٹ کی گلی ہیں سیکھا ساری سکوٹ فٹ کی گلی ہیں اور جو بیس میں ایک پہنتہیسперٹ کو روڈ ہے اور بڑا ساوٹ کو روڈ کی گلی ہیں والٹوال ہے پہ سو بیسے گلی ہے یہ والٹوال تیس فٹ ہوتی ہے اور تیس فٹ ہو جو ہے یہ اچھا اچھا بڑا روڈ کے لہاتا ہے ایک سو بیس کے سان سے صحیح روڈ مناسب روڈ کے لاتا ہے کیونکہ ایک سو بیس میں وہیں گاڑی ایک اندر جائ گی کھڑی ہونے کے لئے کیونکہ آپ پارکنگ کے اندر آتی ہے لوگ اکثر نہیں دیتے مگر پارکنگ ویسے پلاننگ کی ساب سے آتی ہے بڑے پلوٹ کی کیا سائز ہے کیا پرائز ہے جو بڑے پلوٹس ہیں یہاں پر ایک دو سو گز کے یہاں پر پلوٹس کی پرائز ہے دیر کروڑ ایک کروڑ ایک کروڑ پچاس لاکھ اور ایک کروڑ 120 اور 200 گز ہیں بس دو بلوٹس ہیں دو ہی کٹیگری ہیں بھاگی کمرشنل پلوٹس ہیں اور اگر وہ ہائی ٹنسٹ یا ہائی ٹنس اگر آپ کو پلوٹس کر رہی ہے پلوٹس کے پلوٹس کی پلوٹس بیٹھائی کو وقت ایک دو یو کروڑ کے پلوٹس ہے اگر وہ پیچھے پلوٹس اگر آپ کو پلوٹ کے پلوٹسزی میں ہے ایک تو ملتا ہے بیچ میں آپ کو حشان تینینیات درست پر عملے مدتے ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے پانی کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے سپلائی کے لیے اچھی بنیں گی اچھی اچھی گرین بیل بن جائے گی تو سائٹی کا ویسے یہ نا اب یہ اس کو چھوڑ دے گی پیچھے 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 چھوڑ چکی اب اور بھی پیچھے چھوڑ دے گی یہ دیکھیں گیس کے پائپس بھی آگئے ہیں پول ہم نے دیکھے دیکھیں گیس کے پائپس بھی آئے میں لیفت پر گیس کے پائپس ہیں تو گیس بھی آجائے گی پیس پنجابی سعودہ گراند فیس بن کے اندر ابھی گیس آئی ہی نہیں ہے ابھی تک گیس نہیں ہے اور یہاں پہ گیس کا کام ابھی سے ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے وہ جو سوا کروڑ کا پلوٹ منیم سٹارٹنگ پرائز ہے تو یہ ابھی ہے نائنٹی فائی پہ خرابہ اور اس میں جو ساری بیسک نیسیٹیز آجائیں گی یوٹلیٹیز ساری آجائیں گی تو اس کا ریٹ ہمارے صاحب سے اس سے بھی اچھا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ تھے خیزر صاحب ہمارے ساتھ اور خیزر صاحب جو ہے آپ کو معلومات دے رہے تھے ناظرین اگر آپ نے پنجابی سعودہ گراند خاص طور پر آج آپ کو وزیٹ کروایا ہم نے فیس تری اور فیس فور کا اور یہ اس کے بارے میں اگر آپ خرید و فروض کے سلسلے میں یا اس حوالے سے اگر معلومات کرنا چاہیں تو آپ ہمارا نمبر ہمارا خیزر مہتی صاحب کا انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے ہاں پر تاکہ آپ ان کے ہمارے توسط سے آپ ان سے بات کر سکیں اور معلومات کر سکیں اور یہ ماشاءاللہ اچھا سابس طرح کام کرتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ہاں پر بہت شکریہ آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آگے بڑائیں معلومات کو انتخاب سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ